نمازکار دوستو ایلائٹیکل ٹیکنیشن چلیل میں آپ کا سواگت ہے دوستو یادی میں آپ سے کہوں کہ یہ جو موٹر ہے اس کے لیے جو پاور کیبل اس کے اگر یہ والی یہ جو کیبل ہے وہ اس روٹ سے ہو کے جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں یادی آپ کو کہہ دوں کہ یہاں پہ آپ کو پتہ لگانا ہے کہ یہ جو کیبل ہے وہ کون سی ہے تو کیا آپ پتہ لگا سکتے ہیں جی بالکل نہیں لگا سکتے ہیں دوستو یادی آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو یہی پر پوچھ کرنا ہے آپ پوچھ کر کے کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے اس پاور کیبل کو یہاں پہ ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کیبل ہے وہ ان سبھی کیبلوں میں سے کون سا ہے تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے مجھے بتائیے اور جاندی آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو آپ بھی کومنٹ کرئیے آپ کو کیا کومنٹ کرنا ہے دوستو دیکھئے آپ کومنٹ کرئیے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے I dont have any idea چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم کیبل کو identify کریں گے دوستو آپ سوچ رہو گے کہ ہمolar سے�ے سے کیبل کوا�تر کتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے اور پتہ کر لیں گے کون سا کیبل ہے لیکن دوستو یہاں پہ اوپن کنڈیسنم ہوتا تو ساید ہو جاتی لیکن یہ جو کیبل تھا وہ انڈرگراؤن تا ٹھیک ہے چلی میں تھوہا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہ جو موٹر ہے اس کا پاور کیبل اس فیڈر کے دورہ آئی ہے یعنی یہ جو پاور کیبل تھا وہ اس فیڈر کے دورہ سب سے پہلے تو کیبل ٹری میں لئی ہے کیبل ٹری کے بعد انڈرگراؤن ہو گئی یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے انڈرگراؤنڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرگراؤنڈ سے باہر نکلی ہے ٹھیک ہے اور سیدھا موٹر میں کنیکٹ ہوئی ہے اب یہاں پہ پتا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو کیول تھا وہ کیسے کون سا کیول ہے تو کیسے پتا کرنا ہے تو دوستو اسی بارے میں میں آپ کو پتا ہوں ایکشنل دوستو کیا ہوا تھا ہماری کمپنی میں یہ جو موٹر تھی وہ کسی کارن سے ہوا ہے تو ہمیں ایک تاسک دیا گیا تھا کہ ہمیں یہ آئیینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو موٹر ہے وہ کس کارن سے ٹریپ ہوا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے آئی 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 ویلو لیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو ریڈ فیس کا کور ہے وہ آر کے ساتھ سوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے جس کے کارن سے ہمارا موٹر آر فولٹ پر ٹریپ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا دوستو ایک فول لوگیٹر لے کے آئی ٹھیک ہے یہ فول لوگیٹر ہوتا ہے اس کے طور پر دوستو کیا ہوتا ہے کہ جو کیول ہوتی ہے اس میں کسی پراغ کا فولٹ ہوتا ہے جیسے اوپن سرکیٹ ہو گیا ہے سو سرکیٹ ہو گیا ایفیس تو فیسٹ ہو گئی اس کے دوارہ ہم یہ انیٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پر فیلیر ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس مسین کو ہم نے لے کے آئے اور کنیک کر کے ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تو ہم ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو پاور کیبل ہے وہ کہیں یہاں پر ہوت ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر خودائی کروڑی ہے دوستو یہ ٹوٹرلی انڈرگراؤنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے ہم نے یہاں پر خودائی کیا تو ہمیں یہاں پر بہت سارے کیول فیلیر دیکھے رہے ٹھیک ہے پہلے ہم سوچے تھے دوستو کی یہاں پر کیول ایک کیول ڈیمیج ہوگا اس کو دیکھ کہ ہم یہ پتہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کیبل ہے اور اس کو کیول ڈیمج کر کے دوبارہ ڈیوز کر لیں گے لیکن دوستو یہاں پر بہت سارے کیول فیلیر تھے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ایک ٹاسک نیا آ گیا کہ ہم کس پکا سے آئیڈنٹیفائی کریں کہ ہمارا کیول کون سا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے کیا کیے دیکھو یہاں پر جو موٹر ہے اس کے لیے دو کیول آتی ہے اس جس فیلے سے ایک تو پاور کیول ہو گیا اور ایک میری ہو 板 کیول ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیول کیول ہو گیا اور یہ ہمارا پاور کیول ہو گیا تو ڈیمون کے دوبارہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیے کیسے آئیڈنٹیفائی کیے چھ عمل کیانی کو ہے اور بھی ایک اور گوز کیuan stool کیا ہون ڈیمینی کو حاصل کیہ حاصل کیے مثلا یہاں پر میں نے گر سکتے ہو ہے تو دوسطو ہم نے یہاں پہ کیا کیا置 دنوں کو جہاں پہ اپن کر لیا تھے ہم نے کیا کیا یہ موٹر ہے ہاں اب ان کا جانب کو پس سفلائی اور کنچرل سفلای فلائی ہم نے یہاں پہ دو کیبل کیوں ہی use کی ہے ہم چاہتے تو بس کیبل power کیبل کو ہی use کر سکتے تھے لیکن دوستوں یہاں پہ دو کیبل use آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا کیوں use کرنا پڑے گا دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہاں پہ کلیم میٹر کے دورہ current کو میجر کرنے جاتے ہیں تو یہاں پہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا کرنے دکھائے گا کلیم میٹر جو ہے وہ current so کرے گا لیکن یہاں فیل سپلائی اور نویٹر سپلائی دونوں کو کلیم میٹر کے دورہ کنیک کر دیتے ہیں تو آپ کو کرنٹ کوئی سو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے جو فیل سپلائی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے اور ریٹن یہاں سے آ جاتی ہے اب یاد ہی یہاں سے آپ کرنٹ کو میجر کرتے ہیں ایک کوڑ میں کیول تو آپ کا کرنٹ سو ہوگا کیونکہ یہاں پر کیول ایک ڈائریکشن میں کرنٹ فلو ہو رہی گی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جو پاور سپلائی جاری ہے وہ ریٹرن میں یہاں سے آ جاری ہے یعنی کہ مگنیٹک فیل جو ہے وہ جیرو ہو جاری ہے تو ہمارا جو کلیم میٹر ہے وہ کرنٹ کو سینس نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہاں پر دو کیول کو یوز کیا دے ٹھیک ہے ایک پاور کیول اور ایک کنٹرول کیول کو ٹھیک ہے دوستو ہمیں کیول ہر لیچل نیب کو فیس سپلائی اور نیوٹر سپلائی دینا ہے ہونے بھی دو کیول سے ٹھیک ہے دوستو؟ اب دیکھئے اب ہم نے کیا کیوں تھے کہ یہاں پر ہم سے پہلے کرنٹ کو میجر کر لیے تھے جب ہم نے یہاں پر کرنٹ کو میجر کیا تو چار ایمپیر کرنٹ آ رہی تھی ٹحی ہے یہاں پر ہمیں معلوم چلی گیا یہ جو ہمارا ہائیلوچن لیمپ ہے وہ چار ایمپیر کرنٹ لے رہی ہیں اب ہم نے کیا کیا جہاں پر ہمیں پتا کرنا تھا کہ کون سا کیول ہے وہاں پر ہم کرنٹ کو میجر کرنے لے تھے پر hari ہم نے سبیہ معلومینی شق routes plus 2.5 کا دعetics اس کے م bevor نیو میزر جتوی ک Govern دکھر تیج دیھ آیا جو ضبع ہے ٹھو ہمارا Spe cooperate اسے ہمار روح conce式oo ڈسی mi sever 2.5 کا تھا ٹھیک کہ اس کا جو مٹائی تی ہے اس مٹائی کی حساب سے ہم نے جتنی بطیسی جتنی بھی کیملاتوں سے جتنی lub commun حد تیج дис ur powerstile پر gaz buying اس کچھ پاس سے ہمارے جو پاور پیوہ تی آ painfulこう words سبھی کیولم میں ہم نے کرنٹ کو میجر کرنا چلو کر دیا لیکن جیسے ہم نے ایک کیول میں کرنٹ کو میجر کیا تو ہمیں یہاں پر 4.2 ایمپیر کرنٹ مل گیا یعنی ہمارا ایک کیول یہ مل گیا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کہ دوستو پاور سپلائی کو آف کرا دیا آف کرانے پر یہاں پر کرنٹ آنا بند ہو گئی پھر اس کو چلو کروا ہے تو کرنٹ آنا لگیا تو اس پرکار کرنے سے دوستو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے جو پاور کیول وہ یہ والی ہے دوستو اس پرکار سے آپ بھی آپ کے جو پاور کیول یا پھر کوئی بھی کیول ہے جس کو یعنی آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو یہ ٹرک اپنا کے آپ بھی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں